اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن جالی کباب بنانے کی ریسیپی بہت ہی ٹیسٹ ہے یہ کباب بنتے ہیں جب آپ ان کو میرے بتائیوے میتھر سے بنائیں گے بہت ہی الگ ان کا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم یہ الگ سے جو جالی بناتے ہیں نا یہ ان کبابوں کے ٹیسٹ کو بہت بڑھا دیتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں چکن جالی کباب جالی کباب بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ایک فود پروسیسر یا پھر میکسی کا جال لینا ہے اور اس میں چکن ڈال دینا ہے تو میں نے یہاں پر ہاف کیجی بونلیس چکن لیا ہوئے ہیں چکن کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس کے پانی کو ڈرائی کر لیجے گا ٹیشو پیپر وغیرہ سے یا پھر کسی چھنی پر رکھ دیجے گا پانچ دس منٹ کے لیے جس سے کہ جتنا بھی اس میں ایکسٹرا پانی ہے وہ سوک جائے گا اب اس میں ڈالیں گے کچھ پاورڈ مسالے تو ایک ٹیسپون یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال لیجے گا اور ایک ٹیسپون یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے لار مرچوں کا پاورڈر ڈال لیجے گا آدھا ٹیسپون گارہ مسالے کا پاورڈر ایک ٹیسپون چاٹ مسالے کا پاورڈر آدھا ٹیسپون بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر ایک ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالنے ہیں دو بریٹ کے سلائسز اور تھوڑے سے ہر دھنے کے پتے اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دیں گے آپ کے پاس ہرہ دھنیا نہیں ہے تو پودینہ ڈال لیں پودینہ نہیں ہے تو ہرہ دھنیا ڈال لیں یا پھر دونوں ڈال لیں جو بھی آپ کے پاس آسانی سے ایویلی بل ہو دو تین ہاری مرچے ڈال لیں گے یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں گے اور دو ٹی سپون ڈال لیں گے اس میں نیبو کا رس اور اب ایک ٹی بل اسپون اس میں ڈال لیں گے ٹومیٹو کیچپ اور ایک سمال سائز کیس میں پیاس ڈال دیں گے اور بس اب ہمیں اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تو اس کو اسمودلی گرائنڈ کر لیتے ہیں تو ہمارا چکن اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لینا ہے بس اب ہمیں اس کو کٹلیٹ کا شیپ دے دینا ہے تو جس سائز کا آپ کٹلیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیجے گا آپ ان کٹلیٹس کو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کرنا چاہتے ہیں تو کٹلیٹس بنا لیجے گا اور فریزر میں رکھ دیجے گا دو گھنٹے کے لیے ہاں ایک کے اوپر ایک مت رکھئے گا اور پھر جب وہ اسٹیف ہو جائیں فرم ہو جائیں تب آپ ان کو کسی بھی زپ لاؤگ بیک میں یا پھر کسی بھی ٹیفن باکس میں یا ائر ٹائنٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں اور 20-25 دن آرام سے یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ یوز کرنے کے لیے ان کو فریزر سے نکالیں تو کمپلیٹلی ڈی فروسٹ کر لیں یعنی کہ اس کی جو برف ہے وہ پوری پگھلا دیں اس کے بعد ان کو ڈی فرائی کریے گا اب ہمیں بنانی ہے جالی جس کے لیے ہمیں لینے ہیں دو انڈے دو انڈے لے کے اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اور اس میں بس ایک چوتھائی ٹی سپون نمک ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کالی مرچ یا پھر کٹیوی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے کارن فلار کارن فلار نہیں ہے تو پھر آپ اراروٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو پھیٹ لیں گے تو یہ ہمارا جالی بنانے کے لیے مکسٹر تیار ہو گیا ہے اب اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے جالی کبابوں کو فرائی کرنے کے لیے میں یہاں پر ڈیسینو کا ایکسٹرا لائٹ آلیو آئل استعمال کر رہی ہوں اس تیل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہیلدی تیل ہے اور اس تیل میں آپ ہر طرح کی کوکنگ کر سکتے ہیں جیسے کی ڈیف فرائنگ شیلو فرائنگ یا پھر کسی بھی طرح کی کوکنگ اب یہاں پر ہمیں تیل کو پراپر میڈیم ہات کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں گیس کی فلم کو لو اور میڈیم کر دینا ہے یعنی کہ جو اس کا ٹمپریچر ہے تھوڑا سا کم کر لینا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم اس میں چکن ڈالنا ہے اور چکن کو گلانا ہے اور ساتھ میں انڈے کی کوٹنگ بھی اس میں رکھنی ہے تو اگر ہم تیل کو تیز گرم رکھیں گے تو یہ باہر سے پک جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اب ہم نے جو انڈے کا مکشر تیار کر رہا تھا وہ ہم لیں گے اور چکن کا پیس اس میں اس طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کو ہم ڈائیک ڈال دیں گے پین کے اندر اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لیں گے اور فوراں اس کو پین میں ڈال دیں گے تو اس طرح سے سارے ہی چکن کے پیسز ایک ایک کر کے ہمیں ڈپ کرتے جانے ہیں اور پین کے اندر ڈالتے جانے ہیں اب ڈیر سے دو منٹ کے بعد ہمیں اس کی سائٹ کو بدلنا ہے جب انڈے کی کوٹنگ فرم ہو جائے گی تب ہم اس کی سائٹ کو بدلیں گے گیس کی فلیم ابھی ہماری یہاں پر لو ہی ہے لو سے بس تھوڑی سی زیادہ ہوگی لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے اب ہم نے جو انڈے کا مکچر لیا ہے وہ ہمیں ہاتھوں سے اس طرح سے انڈے کے اوپر ڈالنا ہے دھیان رکھے گا اس کو ہاتھوں سے ہی ڈالنا ہے چمچ کی مدد مت لیچے گا وانا پھر بہت موٹے موٹے پیسز ہو جائیں گے انڈے کے تو اس طرح سے ہمیں اس کی جالی بنانی ہے ابھی اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے اس کو فرم ہونے دن ہے تھوڑا تھوڑا ہمیں اس کو اس طرح سے سیپریٹ کر لینا ہے آپ اس مگر یہ چھپک رہے ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا دور کر دیں گے جب یہ کرسپی سا ہو جائے آپ کو سمجھ میں آنے لگے کہ یہ کرسپی سا ہو گیا ہے تب اس کی سائٹ کو بدل دیجئے گا اور دوسری سائٹ سے بھی اس کو پانس سے چھ منٹ کے لیے پکائیں گے پانس سے چھ منٹ ایک سائٹ پانس سے چھ منٹ دوسری سائٹ ٹوٹل نو سے دس منٹ اس کو پکا لیچے گا آپ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلر بھی اچھا سانے لگا ہے اور اس کو پکتے ہوئے نو سے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے بہت اچھی جالی بنی ہے ہمارے چکن کے پیسز پر تو بس اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے اور ان کو کسی ایبزوربن پیپر پر رکھ دیچے گا جس سے کہ جو بھی ایکسٹرہ تیل ہے وہ سوک جائے تو ہمارے چکن جالی کباب بن کا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بھیترین بہت شاندار ہمارے چکن کے جالی کباب بن کا تیار ہوئے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو چکن جالی کباب کی یہ ریسے پی پسند آئے ہوگی ٹرائے کریے اور اپنی فیڈ بیک دیچے آپ کے چکن جالی کباب کیسے بنے اور میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے بھی ایک دم پرفیکٹلی دن ہے بہت اچھے سے پک چکے ہیں یہ دیکھئے تو بہت ہی تیسٹری بہت لا جواب یہ کباب بنتے ہیں ایک بار آپ اس ریسے پی کو ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ریسے پی اچھی لگئے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرینڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے آپ سے ہمیں ریکویسٹ ہے بینہ سبسرائب کے مچائے گا اور میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کریے گا جس کا لنک میں ہے دسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ